بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روس کی طرف سے بہت ہی خطرناک اعلان کر دیا کیا ہے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے روس کے وزیر خارجہ نے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کر اپنا متحدہ کی سطح پر بیٹھ کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ ہوئی تو یہ نوکلئر جنگ ہوگی یہ جوہری اتھیاروں کی جنگ ہوگی تو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اب ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ روس پر عالمی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن روس پیچھے نہیں ہٹ رہا ہاں البتہ اس کو ایک شکست عالمی سطح پر ضرور ہوئی ہے کہ آپ دیکھئے 77 سالہ قامتحدہ کی تاریخ اور جنرل اسمبلی کا اجلاس اس میں ساتھوں ہنگامی اجلاس ہوتا ہے اتنے عرصے میں صرف سات اس طرح کے اجلاس ہوئے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہائیوں کے بعد یہ اجلاس ہنگامی اجلاس ہوا جو کہ تھا کہ روس کو روکا جائے روس کے خلاف قرارداد کے حوالے تھا 193 بلکہ اس کے کل ممبران ممالک ہیں جنرل اسمبلی کے جس میں سے 141 نے بوٹ کیا قرارداد کے حق میں روس کے خلاف اچھا اور کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف یعنی روس کے حق میں ووٹ دیا لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد تیس سے زیادہ ممالک ایسے تھے کہ جنہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یعنی وہ نیوٹرل رہے اب ان میں پاکستان بھی تھا اور پاکستان پر دباؤ بھی بہت تھا لیکن پاکستان نیوٹرل رہا ہے اب اس میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے ووٹ نہیں کیا یعنی پاکستان نیوٹرل رہا یہاں پر پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم انہوں نے تقریر بھی کی اور انہوں نے اپنی سپیچ میں واضح موقف پاکستان کا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ موقف دیتے اس سے پہلے ایک بڑا خاص اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کی اور اس میں عسکری قیادت موجود تھی آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی تھے بحریہ کے چیف تھے فضائیہ کے چیف تھے دیگر اہم لوگ تھے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب یہ جو روس اور یوکرین کے درمیان معاملہ ہے اس پہ پاکستان نے کرنا کیا ہے پہلے پاکستان نے بہت زیادہ دباؤ برداشت کیا ہے اور پاکستان اس میں ہلا نہیں اپنے موقف سے اور اسی لئے قام تحدہ میں ساری دنیا کے سامنے رکھنا تھا اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان پر یورپن یونین نے آسٹریلیا نے جپان نے کینیڈا نے اور دیگر ممالک نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو آپ ان کے ساتھ آئیں اور روس کو کنڈیم کریں لیکن وہاں پر جو پاکستان کی سٹیٹمنٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ یہ سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے یعنی نام تو نہیں دیا لیکن یہ فلسطین اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا آپ کو اور کہیں کنڈیم مضمت نہیں کی گئی روس کی لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ تنازات کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے جنگ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے پاکستان ہمیشہ کانفرک کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ اور کسی کی سوورننٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے کسی سوورنن ملک پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب باتیں کی پاکستان نے اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ڈپلومیسی کا فیلئر ہے انٹرناشنل لیول پر یہ سب کا فیلئر ہے کہ آپ ایک تنازے کو حل نہیں کر پایا اور یہاں تک چلا گیا کہ اب ایک جنگ کی کیفیت ہے لیکن اس کے بعد ووٹنگ میں پاکستان نے حصہ نہیں لیا یعنی نہ خلاف گیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر روس کے خلاف ووٹا ہے اس قرارداد کی حق میں جس میں کہا گیا ہے کہ جی فوری طور پر روس یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بولائے اچھا کچھ لوگوں نے کچھ ممالک نے روس کے حق میں اس قرارداد کی خلاف ووٹ کیا پاکستان دونوں طرف نہیں تھا اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہے اس میں چین بھی شامل ہے اس میں بھارت بھی شامل ہے اس میں بنگلیا دش بھی شامل ہے اس میں اور کئی ممالک ہیں جو شامل ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں کیا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں کیا تو پاکستان اس میں نیوٹرل رہا ہے اتنی زیادہ دباؤ کے باوجود اب ایک اور خاص بات ایک تو یہ پاکستان کا بڑا واضح موقف آ گیا کہ اگر آپ اس کو یوں کہنا چاہیں کہ جو یہ ایشیا کا بلوک کہہ لے یا جن ممالک پر گزرنا ہے یہ سارا ملبہ اس کا تو وہ کسی بلوک میں نہیں جانا چاہ رہے چین دیکھ لیں آپ چین کی تو سٹیٹمنٹ یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ جو دنیا بھر سے سینکشنز لگائی جارہی ہے روس پر چین اس کا حصہ نہیں بنے گا اور اب یہ بھی بات کہی جانے لگ گئی ہے کہ جی اب چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اسی دوران میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ روس اور یکرین کے دمیان مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور دوسری طرف حملے بھی تیز ہوئے ہیں لیکن اب چونکہ لگتا ہے یہ ہے کہ روس کو عالمی سطح پر ایک شکست بھی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا جارہا ہے یکرین کے صدر کا وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ایک تو پوری حکومت کو نہیں گرائے جا سکتا اب تک اور پھر یہ کہ یکرین کے صدر نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار جس کو قرار دیا گیا ہے آپ دیکھئے اس پر آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ فون یکرین کے صدر نے اپنے فون کا اس طرح استعمال کیا ہے کہ جناب ساری دنیا کی رائے آما روس کے خلاف بنا دی ہے یا میجورٹی کی کم از کم روس کے خلاف بنائی ہے اچھا پاکستان کے وزیر خارجہ شامد قلیشی نے یکرین کے وزیر خارجہ سے جو بات کی ہے اس میں بھی یہی موقف ہے پاکستان کا ہم تنہازہ قصدانی بننا چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے معاملات حال لنے چاہیئے یہ سب کچھ اچھا اب دیکھئے کہ یعنی یکرین کے صدر نے تو اس طرح رائے آما بنا لی اپنے حق میں روس کے خلاف بنا دی تو اس سے روس کو یقیناً بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کے لیے پریشانی کا یہ سب چیزیں باعث بن رہی ہیں لیکن یہ جو پاکستان پر دباو آ رہا ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو سوچنے کا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنہوں نے یکرین کو یعنی دھکا دیا کہ لڑ جوب روس سے اور لالچ دی کہ ہم تمہیں شامل کر لیں گے یہ ہے وہ ہے سب کچھ اب جب روس نے اٹیک کر دیا ہے تو اب کہہ رہے ہیں ہم فوجی بھی نہیں بھیجیں گے ہم روس کے خلاف برہراس نہیں لڑیں گے ہاں سینکشنز لگائی جا رہی ہیں دباو ڈالا جا رہا ہے ایکنومکل اس کو کرپل کیا جا رہا ہے تو اپنا مقصد نکال رہے ہیں لیکن وہاں پر یکرین کی برہراس مدد کو نہیں اسلحہ بیچ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھئے کہ اسرائیل کی کیا گیم کر گیا ہے حیران کن حیران کن آپ حیران ہوں گے کہ آپ عالمی مارکٹ میں دیکھیں کہ اس کے بعد جتنی دنیا کی بڑی اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے شیرز کہاں پہنچ گئے ہیں دنوں میں دس دن بیس اٹھارہ پچیس تیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے جی اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم نظر آ رہے ہیں وہ اسرائیل ہیں اسرائیل کی کمپنیاں جو اسلحہ بناتی ہیں ڈرونز کیا دیگر جو اسلحہ ہے اس کے جناب خریدار بڑھتے جا رہے ہیں جرمنی سے لے کر یورپ کے کئی ممالک خاص طور پر جو روس کے قریب ہیں وہ سب اب اسرائیل کو جناب آرڈرز دیے جا رہے ہیں اور جناب اسرائیل کی تو چاندی ہو گئی ہے اتنے آرڈرز آ رہے ہیں تو دیکھئے کس طرح سے امریکی کمپنیاں ہوں اسرائیلی کمپنیاں ہوں اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہوں وہ کس طرح سے ایسے کانفرٹس سے پیسہ بناتی ہیں پیسہ کماتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس طرح ملکوں کو دکھیل دیا جاتا ہے اب آپ سوچیں نا امریکہ کا کیا ہے وہ ساتھ سمندر پار بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے روس سے لڑنا بھی نہیں بازے سٹیٹمنٹ آگی اپنے کوئی فوجی نہیں بیجیں گے کوئی ہم نے اس میں لڑائی میں نہیں آنا دور بیٹھو صرف رقم دے دو صرف سپورٹ کر دو یعنی اس سے نقصان روس کو بھی پہنچا رہے ہیں اسلاح بھی بیچ رہے ہیں تو جناب یہ تو کمال ہو رہا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی گیمز ہوتی ہیں کبھی تو یہ بھی آپ سنتے ہی ہیں کہ جناب وبا کا دور آتا ہے تو اس میں بھی جس طرح دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ پیسے بناتی ہیں اور یہاں کانفلکٹ آتا ہے تو اسلاح بنانے والی کمپنیاں پیسے بناتی ہیں اور کئی دفعہ اس طرح سے ان میں حصہ ہوتا ہے یعنی کانفلکٹ کریٹ کرنے میں خود کریٹ کیا جاتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ بنایا جا سکے تو اب یہ کوئی میں آپ کے سامنے کوئی تجزیہ نہیں رکھ رہا کوئی سادشی کہانی نہیں بتا رہا ہے میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے اس وقت یہ خبر بہت زیادہ بڑی بن چکے ہیں کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ بڑا خوش ہے اور کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے اس ساری کہانی سے ہر کوئی اس میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان نے دباؤ کے باوجود یہ فیصلہ لیا ہے کہ جناب ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہم روس کو کرنیم بھی نہیں کر رہے اور روس کا یعنی اس طرح سے ساتھ بھی نہیں ہم اپسٹین کر رہے ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ چین روس پاکستان یعنی روس تجلے اس کانفرکٹ میں ہے تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے حتیٰ کہ بھارت بھارت کا بھی اس طرح سٹینٹس میں رہا رہا ہے تو جو خطے کے ممالک ہیں وہ اسی طرح سے نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نظر ہی آ رہا ہے کہ جی ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کانفرکٹ سے دور ہی رہے ہیں اور اب روس نے جو بات واضح کر دی ہے اور بیچ میں آیا تو پھر یہ معاملہ یہ نہیں رکے گا پھر تیسری عالمی جنگ اگر ہوتی ہے تو وہ جہری جنگ ہوگی یعنی اس میں ایٹم بم استعمال ہوگا اس سے بھی جناب نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف کنڈیمنیشن تک ہوگا اور اب مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے لیکن بڑی تیزی سے روس کی پیش قدمی بھی ہے اگرچہ وہ چالیس میل لمبا جو روسی قافلہ ہے جنگی قافلہ اس کی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ سلو ہوئی تھی مومنٹ مگر وہ رما دما ہے اور بمباری بھی زیادہ ہوئی ہے روس نے اس میں اپنے نمبرز بھی بتایا انہوں نے پانچ سو بتایا ہے کہ ہمارے فوجی مارے گئے ہیں اس میں اور کوئی ڈیڑھ ہزار سے زیادہ زخمی ہیں لیکن بارحال دوسری طرف یوکرین کا کہنا ہے کہ چھے ہزار کے قریب ہم نے روسی فوجی مارے ہیں لیکن ابھی کنٹرول زیادہ نظر آ رہا ہے روس کا روس آگے بڑھ رہا ہے اس نے اپنے فوجی مختلف علاقوں میں اتارنا بھی شروع کر دی ہیں چھاتا بردار یعنی پیرٹ شوٹ کے ذریعے جاتے ہیں کئی شہروں میں روس نے اپنے فوجی اتار دی ہیں تو روس پیچھے نہیں ہٹ رہا دب نہیں رہا اور آگے بڑھ رہا ہے اور روس واضح کر چکا ہے کہ جس طرح سے امریکہ اس کو گھیرنا چاہ رہا تھا یوکرین کے ذریعے وہ اس کیلئے ناقابل برداشت تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس بڑے عرصے سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا اور بڑی اس کی پلاننگ کر رہا تھا اور تب اس نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے اگرچہ اس کو ابھی تک جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ اس طرح نہیں ملے کہ یوکرین کی حکومت اس طرح گری نہیں ہے اور اس کو مضامت کا سامنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس معاملے کو مزید آگے لے جایا جاتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے پاکستان جس طرح واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ اب ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہے اور دباؤ کے باوجود اسی طرح کھڑا ہے اب تک کھڑا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی سیول گورنمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یقین انڈیسیجن لیا ہوگا تب ہی وقم تجدہ میں پاکستان نے اپنا یہ موقف رکھا ہے اور اس پر اب ظاہر ہے کہ جو قوتیں ہیں وہ کوشش کریں گی کہ پاکستان کو کس طرح سے اور دباؤ میں لائے جائے کیونکہ انٹرنلی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک قدم استحقام کی قیفیت تو نظر آ رہی ہے تو یہ بڑا ایک موقع ہے عالمی طاقتوں کے پاس کہ پاکستان کو مزید دباؤ میں لائے جا سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ